اسلام علیکم ایواز ریکو ڈیک کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک میں آگئے ہوں ایک تو پاکستان کو اور پاکستانیوں سارے پاکستانیوں کو پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کی سپیشل یویٹی ہیں جو یہ کہ اس لڑی اور جیتی ہے اس کو مسلم بیش کرتا ہوں کیونکہ اس سے پی آئی اے کا ہاٹل جو پیرس میں تھا اس کے بعد نیو یارک میں وہ ہمارے بہت قیمتی احساس ہیں اور کموں بیش چھ بلین ڈالر جو ہے پاکستان کے وہ بچکے ہیں اور دوسری بات ہے جتنے اخراجات پاکستان کے اس پر لڑنیں آئے ہیں وہ عدالت نے نیتھان کمپنی کو کہا ہے کہ وہ آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے تو یہ پاکستان کے بہت بڑی ویکٹری ہے تو یہ کیس چودری افتخار جناب پیپل پارٹی کی جب حکومت تھی تو اس وقت سے چلے تھا اور اس وقت سے یہ ہمارے ملک پہ ایک تلوار لٹک رہی تھی اور عالم عدالت میں یہ کیس کیا تھا اور پاکستان نے پھر یہ اللہ کے شکر ہے بہت محنت اور وقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے موجود حکومت نے محنت کیا اس پر حوکس کیا ہے تو یہ کیس جیتا ہے اور پاکستان کے بہت سارے قیمتی احساسیں بچائے تو جو لوگ بھی پاکستان کے لئے کوئی اچھا کرتے ہیں جو ان کو پریڈٹ ضرور دے رہے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور ٹھیک ہے جو جہاز کام ہے اس پہ تعریف کرنی چاہیے اور جو غلط کام ہے اس پہ حکومت کو ان کی آنکھیں کھولنی چاہیے ہماری دشمنی کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے لیکن جو پاکستان سے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا پاکستان کی عوام کے لئے پاکستان کے لئے جو بہتر کرے گا اس کے لئے ہم دعا بھی کریں گے اور دوسروں سے بھی کہیں گے کہ اس کے لئے دعا کریں اور اللہ پاک اس کو مدد بھی کرے گا انشاءاللہ ضرور کیونکہ اللہ پاک عوام جیسا جس کے لئے دعائیں کرتی ہے نا تو اللہ پاک کو دعائیں قبول ضرور کرتا ہے ہماری عوام کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے سچ اور جوٹ کے لئے نون لیگ کا دور گزر گیا بھی پل پاٹک کے دور گزر گیا لیکن وہ پتہ نہیں ہمارا کتنا نقصان ہو جانا تھا اگر یہ حصل ہو در انہا جانا تھا تو اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا ان کو اپیل کا حق تو آیا ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان کے طرح سے یہ کیس اب جیت گیا ہے تو اب انشاءاللہ چانسز ہے کہ یہ پاکستان جائے گا تو میری اپنے تمام دستوں سے اور ویورس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو دیا 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 شیئر کر لیں اور لائک کر اور چینل کو سب میرے بھائیں شکریہ